اسلام علیکم ناظرین سعید بلوچ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہے ناظرین پاکستان تحریک انصاف جس ڈر خوف جس ججک اور جس خول سے باہر نکلنے کی کوشش کر رہی تھی بہل آخر اس خول سے باہر نکل چکی ہے لاہور میں پہلے سب سے پہلے اسلام آباد میں جلسہ کیا پھر لاہور میں جلسہ کیا اور آج ایک اور جلسے کا اعلان کر دیا گیا ہے پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے آئندہ ہفتے اتوار کے روز میہ والی میں ایک اور جلسہ کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے اس کے بعد یعنی میہ والی کے بعد اسٹیبلشمنٹ کے دارالحکومت میں بھی پی ٹی آئی کا جلسہ ہوگا آج وزیر اعلیٰ خیبر پختونخواہ کی جانب سے یہ اعلان کیا گیا کافی اہم گفتگو کی گئی اپنی تقریر میں علی امین گنڈاپور کی جانب سے چند ایسے پوائنٹس بھی اٹھائے جو شاید اس وقت ان پر بات کرنا انتہائی ضروری تھا اور بڑی اچھی بات ہے کہ علی امین گنڈاپور نے اپنی تقریر میں روایتی چیزوں سے ہٹ کر کچھ آؤٹ آف دا باکس جو ہے وہ گفتگو کرنے کی کوشش کی ہے اور اسی وجہ سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ علی امین گنڈاپور اب ایک سیاستدان نہیں بلکہ ایک قومی لیڈر بننے کی دور میں شامل ہو چکا ہے اور اگر عمران خان ان کی اسی طریقے سے سیاسی تربیت کرتے رہے تو آپ کو خیبر پختونخواہ سے ایک اور بڑی قدور سیاسی شخصیت بھی دیکھنے کو ملے گی جو آپ کو علی امین گنڈاپور اس کے نام سے آپ ان کو جانتے ہیں مطالبہ کیا جا رہا تھا پی ٹی آئی سے معافی کا اس حوالے سے بھی انہوں نے بات کی نواز شریف کی سیاسی نواز شریف کے سیاسی جنم پر انہوں نے گفتگو کی بلاول بھٹو اور عاصف زرداری کو کچھ ماضی کے جو طلق حقائق ہیں اس سے اگاہ کرنے کی کوشش کی مریم زفدروان کے حوالے سے گفتگو کی اس کے علاوہ عمران خان کی گرفتاری اور خاص طور پر زل شاہ کو آج علی امین گنڈاپور نے بھی یاد کیا بڑی اہم اچھی بات ہے کہ پی ٹی آئی اپنے کارکنان کے نام تک یاد رکھے ہوئے اور ان کو بھول نہیں رہی تو یہ آغاز کرتے ہیں کہ آپ کو معلوم ہوگا کہ پی ٹی آئی سے معافی کا مطالبہ کیا جا رہا تھا اور یہ بھی ایک شرط رکھی گئی تھی لاہور کے ان تینتالیس شرائط کے اندر کے علی امین گنڈاپور جب لاہور آئیں گے تو وہ اپنی تقریر میں مریم صفدروان کے حوالے سے کی گئے گفتگو پر معافی مانگے گے لیکن انہوں نے کسی قسم کی معافی نہیں مانگی بلکہ آج انہوں نے معافی کے حوالے سے بڑی اہم گفتگو کی وہ اہم گفتگو بھی آپ کے ساتھ اس ویڈیو میں شیئر کریں گے ایک تو علی امین گنڈاپور کی جانب سے نواز شریف کا جو ماضی تھا اس کے اوپر انہوں نے بات کی کہ نواز شریف جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی نرسری میں جو ہے وہ اگائے گئے سیاستدان ہیں اور جو نواز شریف ہیں اب ان کے بعد ان کی سابزادی جو ہے مریم صفداروان وہ ان سے بھی جو ہے وہ دو دو ہاتھ آگے نکل چکی ہیں اس کے علاوہ علی امین گنڈاپور کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ عدلیہ کو آزاد کروانے کی کوشش کی جائے گی عدلیہ کے ساتھ کھڑے ہیں اور انہوں نے کہا کہ جب تک ہم عدلیہ کو آزاد نہیں کرواتے تب تک عمران خان کی رہائی بھی ایک طرح سے ناممکن ہے اور اس وقت عدلیہ واقعی جکڑی ہوئی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے چھے ججز خط لکھ چکے ہیں جج محمد عباس خط لکھ چکے ہیں اس کے علاوہ راولپنڈی کی انصداد دشدگربی عدالت کے جج اجاز عاصف خط لکھ چکے ہیں اور ساتھ ہی آپ دیکھیں کہ سابق چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جسٹس ملک شہزاد احمد خان صاحب نے ان تمام خطوط پر مشتمل ایک مکمل ریپورٹ سپریم کورٹ کو بجوائی تھی جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے چھے ججز کے خط پر سماعت کرنے والے بینچ کو بجوائی گئی تھی لیکن جب سے وہ ریپورٹ بجوائی گئی ہے قاضی صاحب نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے چھے ججز کا جو کیس ہے اس کو سماعت کے لیے مکرر ہی نہیں کیا کیونکہ قاضی صاحب کا یہ دعویٰ تھا کہ ان کے دور میں عدلیہ کے اندر کوئی مداخلت نہیں ہوئی اور جب ان کے دور میں مداخلت کے شواہد ان کی عدالت بجوائے گئے تو قاضی صاحب کیس سننے سے ہی منکر ہو گئے انکاری ہو گئے اور اس کیس کو سماعت کے لیے مکرر ہی نہیں کر رہے تو یہ ان کی شخصیت کے وہ سیاہ پیلو ہیں وہ بدنما جو ہے وہ ان کی شخصیت پر لگے ہوئے داغ ہیں جن کو شاید وہ ریٹائرمنٹ کے بعد بھی صاف نہیں کر سکیں گے اس کے علاوہ علی امین گندہ پور کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ ایک ریاست کے اندر دو دستور کو ہم تسلیم نہیں کرتے ہماری تحریک ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ملک کے اندر دو طرح کے قوانین ہیں کمزور کے لیے الگ قانون ہیں طاقتور کے لیے الگ قانون ہیں اور ہم اپنی جدو جہد اپنی تحریک کو ہر صورت جاری رکھیں گے اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ جھوٹے بیانیے بنا کر قوم کو بے وقوف نہیں بنایا جا سکتا اور انہوں نے کہا کہ عوام کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ ہم نے راستے کھلے چھوڑے ہوئے تھے یعنی جو لاوت جلسہ ہوا اس کے حوالے تو انہوں نے کہا کہ یہ بھی جھوٹ ہے عوام کو بے وقوف نہ بنائے راستے بند تھے اور اب تو علی امین گندہ پور صاحب کی آپ کو پتا ہے ان کی اپنی ویڈیو منظر عام پر آ چکی ہے کہ کیسے انہوں نے خود راستے کھلوائے اس کے علاوہ عمران خان کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ ہم عمران خان کو آزاد عد علیہ کے ذریعے میرٹ پر آزاد کروائیں گے رہا کروائیں گے اور اس کے بعد ایک جمہوری طریقے سے عمران خان کو وزیر اعظم بھی بنایا جائے گا زل شاہ کے حوالے سے بھی انہوں نے اپنی تقریر میں ذکر کیا اور کہا کہ ہم کس بات کی معافی مانگے ہم کیوں معافی مانگے معافی ان لوگوں کو مانگنی چاہیے جنہوں نے زل شاہ کو قتل کیا جنہوں نے عمران خان کو تزہیق عمیز طریقے سے گرفتار کیا عمران خان کے گریبان پر حافظ ڈالا اس لیے ان انہوں نے مطالبہ کیا کہ پہلے مجھ سے معافی مانگی جائے کیونکہ جب عمران خان کو گرفتار کیا گیا میرے لیڈر کو گرفتار کیا گیا تو اس کے گریبان پر ہاتھ ڈالا گیا تھا اس کے لئے انہوں نے کہا کہ حکومت ان سے معافی مانگے آئی جی پنجاب ان سے معافی مانگے نون لیگ معافی مانگے اور خاص طور پر اسٹیبلشمنٹ سے بھی انہوں نے معافی مانگنے کا جو ہے وہ مطالبہ کیا اور انہوں نے کہا کہ میرے لیڈر کو گرفتار کیا گیا میرے لیڈر نے گھر سے نکلتے ہوئے کہا تھا کہ مجھے گرفتار کرنا ہے تو میں تیار ہوں انہوں نے کہا کہ عمران خان کے گریبان پر ہاتھ ڈالا پہلے اس بات کی معافی مانگی جائے پورا من احتجاج کے دوران میرے لوگوں پر تشدد کر کے شہید کیا گیا اس کی معافی کون مانگے گا آئی جی پنجاب صاحب زل شاہ معصوم شخص تھا اس کو شہید کیا گیا اس کی معافی کون مانگے گا یہ بہت لائک تحسین یہ بات ہے کہ پی ٹی آئی آج بھی زل شاہ کو یاد رکھے اور یہ میرے کے حال میں پاکستان میں سیاسی طور پر جو ایک روایت بنائی جاری ہے یہ بہت اچھی ہے اور اگر دیکھا جائے تو عمران خان کی سیاسی اور جمہوری جد و جہد پر جب یہ حالات نارمل ہوں گے چیزیں ذرا روٹین لائک کی طرف آئیں گی تو آپ دیکھیے گا کہ ہارورڈ یونیورسٹی اور دنیا کی بڑی بڑی یونیورسٹی ہیں عمران خان اور پی ٹی آئی کی طرز سیاست پر پی ایش ڈی اور پوسٹ ڈاکٹریٹ کے ریسرچ پیپر لکھیں گی اس کے اوپر بقاعدہ ریسرچ ہوگی کہ وہ سیاسی جماعت جس کو ممی ڈیڈی اور برگر بچوں کی سیاسی جماعت کہا جاتا تھا جو لاتھی اور تشدد سے شاید ڈرتے تھے لیکن جب انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم نے ایک شتر بے مہار اور انتہائی خوفناک اور طاقتور جو ریاست ہے اس کے ساتھ ہم نے اپنا جمہوری اور آئینی حق لینا ہے تو پھر وہ خالی ہاتھ ان ظالموں کے خلاف لڑ پڑے اور پھر تاریخ میں یہ بھی لکھا جائے گا کہ ڈائی سال سے زائد عرصے پر محیط اس سیاسی جدوجہد میں بلاخر جو کامیابی تھی وہ عوام کی ہوئی پاکستان تحریک انصاف کی ہوئی عمران خان کی ہوئی اور وہ اپنا جمہوری اور سیاسی حق لینے میں کامیاب رہے اس جنگ میں اس لڑائی میں عمران خان کے مخالف پوری ریاست تھی تمام سیاسی جماعتیں تھیں تمام سٹیک ہولڈرز تھے اور دوسری جانب ایک اکیلہ عمران خان تھا اور عمران خان کی گرفتاری سے پہلے آپ کو یاد ہوگا عمران خان اکثر کہتے تھے بلکہ اپنے جلسے جلوسوں میں بھی کہتے تھے کہ وہ جس اصول کی بنیاد پر یہ لڑائی کر رہے ہیں اگر اس اصول کی بنیاد پر لڑتے ہوئے وہ اکیلے بھی رہ گئے تو وہ اس کرپٹ ٹولے کے خلاف اپنی مضاہمت جاری رکھیں گے جس نے چھوڑ کر جانا ہے جائے اور پھر ہم نے دیکھا کہ نو فروری کے بعد نو مئی کے بعد بہت سارے لوگ عمران خان کو چھوڑ کر چلے گئے لیکن وہ لوگ جن کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ یہ سختی برداشت نہیں کر سکتے یہ جیل برداشت نہیں کر سکتے یہ مشکلات برداشت نہیں کر سکتے وہ لوگ آج بھی عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں ڈاکٹر یاسمین راشد اس کے علاوہ سینیٹر اجاز چوتری اس کے علاوہ عمر صرفراز چیما ڈاکٹر یاسمین راشد جیسے میں نے پہلے اور ساتھ میاں محمود الرشید سمیت اور متدد ایسے لوگ ہیں جن کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا کہ یہ بڑے نرم مزاج ہیں یہ سختی برداشت نہیں کر سکتے لیکن گزشتہ سولہ سترہ ماہ سے یہ لوگ جیل میں ہیں تمام تر مظالم کا سامنا کر رہے ہیں اور کسی طور پر جھکنے کو تیار نہیں میرے خیال میں عمران خان نے سیاست کے اندر کچھ ایسے سر بنا دی ہیں جو کسی بھی مشکل صورتحال میں اپنے آئینی جمہوری اور سیاسی حق کے لیے اپنا سر نہیں جھکائیں گے یہ میرے خیال میں عمران خان کی زندگی کا عمران خان کی سیاسی اور جمہوری جدو جہد کا سب سے بڑا پھل اگر کسی چیز کو قرار دیا جائے تو وہ یہی ہے کہ عمران خان نے اپنا نظریہ اور اپنی جو سیاسی تعلیم ہے وہ اپنے کارکنان تک اپنے رہنماؤں تک اس انداز میں پہنچائی ہے کہ اب وہ اپنے حق کے لیے لڑ رہے ہیں اپنے حق کے لیے جدو جہد کر رہے ہیں جلیں برداشت کر رہے ہیں سختیاں برداشت کر رہے ہیں پولیس کا تشدد اور جہلی مقدمات برداشت کر رہے ہیں لیکن کسی طور پر پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے اب آئندہ اعتوار کو راولپنڈی میں ایک میہ والی میں ایک بڑے جلسے کا اعلان کیا گیا ہے میہ والی عمران خان کا آبائی شہر ہے عمران خان کا آبائی حلکہ بھی میہ والی سے ہے اور عمران خان کے آبائی حلکے سے غالباً احسن جمال صاحب ہیں جنہوں نے پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ ایک طرح سے ووٹ لیے ہیں اور وہ عمران خان کے نامزد تھے عمران خان کے غالباً وہ کبرنگ امیدوار تھے اور عمران خان صاحب کو چونکہ عام انتخابات میں جو ہے وہ حصہ لینے کی اجازت نہیں ملی تھی تو اس کے بعد ان کی جگہ ان کے متبادل امیدوار نے حصہ لیا تھا اب دیکھنا یہ ہے کہ لاہور کا جلسہ تو آپ کو پتا ہے عمران خان کے بغیر ہوا اور دیکھیں کہ لاہور کا جلسہ بھی تاریخی تھا کسی طور پر وہ نقام جلسہ نہیں تھا کسی بڑی قیادت کے بغیر جلسہ کیا گیا عمران خان موجود نہیں تھے ایک سال سے زائد عرصہ ہو چکا ہے وہ جیل میں ہیں کارکنان کو جہاں مایوس ہونا چاہیے تھا گھر میں بیٹھ جانا چاہیے تھا لیکن اس کے باوجود ہزاروں کی تعداد میں ان کے کارکنان نکلے رہنما نکلے جو رکوش تھے وہ بھی کسی نہ کسی طرح جلسہ گاہ تک پہنچے اور یہ سب اس کو مکمل طور پر تبدیل کر رہا ہے کہ اب جلسے جلوس کے لیے لوگوں کو لایا نہیں جائے گا بلکہ لوگ کئی کئی کلومیٹر پیدل چل کر وہ جلسہ گاہ تک پہنچیں گے یہ وہ پیار یہ وہ محبت یہ وہ خلوص یہ وہ اترام یہ وہ عقیدت عوام کی ان کے کارکنان کی سپورٹرز کی عمران خان کے لیے ہے کہ وہ عمران خان کے لیے کئی کئی کلومیٹر میں نے کل ایک ویڈیو دیکھی کچھ لوگ تھے جو گیارہ کلومیٹر سے زائد پیدل چل رہے تھے پانچ چھے کلومیٹر پیدل کر چکے تھے اور مزید آدھا سفر باقی تھا اور وہ ویڈیو بنا کر عمران خان کو کہہ رہے تھے کہ تو نے بلایا اور ہم آ گئے تو یہ بڑی ایک بڑا عجیب و غریب قسم کا کنسپٹ پاکستان کی سیاست کے اندر متعارف ہوا ہے اور یقینا مسلم لیگ نون ہوں پیپلز پارٹی ہوں ان کے لیے یہ ایک اچھوتا آئیڈیا ہے کہ عمران خان کے بغیر مرکزی قیادت کے بغیر ہزاروں کی تعداد میں لوگ نکلتے ہیں عمران خان کہتا ہے اتجاج کرنا ہے تو اتجاج ہوتا ہے عمران خان کہتا ہے جلسہ کرنا ہے تو جلسہ ہوتا ہے عمران خان کہتا ہے کہ عوام نکلے تو عوام نکلتی ہے بیوی بچوں کے ساتھ نکلتی ہے بزرگوں کے ساتھ نکلتی ہے معذوروں کے ساتھ نکلتی ہے تو یہ جو چیز ہے یہ صرف عمران خان شاید اللہ نے اس کو یہ عزت بخشی ہے کہ عوام کے اندر اس کے لیے اتنا پیار محبت اور خلوص ہے کہ اس کی جیل سے اندر دی گئی ایک کال پورے ملک کے اندر ایک بھونچال پیدا کر دیتی ہے اور بہت سارے لوگوں کا روزگار عمران خان کی اس سیاسی جد و جہد کے ساتھ جڑا ہے جو عمران خان کی مخالفت بھی کرتے ہیں لیکن عمران خان کے انہی جلسوں سے اور عمران خان کی باتوں سے اس کے بیانات سے اس کی سیاسی جماعت پر گفتگو کر کے وہ ٹاک شوز کے اندر ٹائم ٹائم کے اندر اس پر جو ہے وہ گفتگو کرتے ہیں اور پھر ان کا ذریعہ مواش جو ہے وہ بھی چل رہا ہے اس کے علاوہ علی امین گنڈاپور نے کہا کہ ہم پورے ملک میں جلسے کریں گے یہ ہمارا جمہوری حق ہے ہم فرم سنتالیس والی حکومت کو نہ مانتے ہیں اور نہ ہی ان کی غیر آئینی ترمیم کو مانتے ہیں اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ آنے والے جمعہ کو عدلیہ کی آزادی اور عمران خان کی رہائی کے لیے نکلیں گے ہماری تحریک لمہ بلمہ جاری رہے گی انشاء اللہ انہوں نے کہا کہ آنے والے اتوار کو میاں والی میں جلسہ ہوگا میاں والی تیار ہو جاؤ میں آؤں اور وہاں جلسہ ہوگا اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم راولپنڈی میں جلسہ کریں گے اور پورے ملک میں جلسے ہوں گے اور انہوں نے کہا کہ پنجاب حکومت کل سے لگی ہوئی ہے کہ ان سے معافی مانگی جائے معافی وہ مانگیں جو پہلے جو اس وقت معافی مانگنے کے مجاز ہیں یعنی جیسے میں نے کہا اسٹیبلشمنٹ مسلم لیگ نون آئی جی پنجاب سمیت دیگر پھر بلاول بھٹو زرداری اور عاصف زرداری کو انہوں نے آج ان کے ضمیر کو تھوڑا جنچوڑنے کی کوشش کی اور ان کی جانب سے پہلے تو نواز شریف صاحب کے حوالے سے کہا گیا کہ نواز شریف جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے گملے کی پیداوار ہیں اور اس گملے کی پرورش میں اس نے مریم صفدروان نے اپنے والد کا بھی ریکار توڑ دیا ہے شباہ شریف کی بتیجی نے اس معاملے میں انہیں بہت پیچھے چھوڑ دیا ووٹ جیسے بھوٹ جیسے بھی ہوں آپ کی پالش کا میار پیچھے رہ جاتا ہے آپ کی بتیجی بہت آگے نکل گئی ہے اب انہوں نے کہا کہ اپنے میار کو بہتر بنائیں تاکہ اپنی بتیجی کو ہرا سکیں بلاول کو پھر انہوں نے جو ہے وہ مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ بلاول بھٹو تو تمہاری غیرت جگانے کی کوشش کر رہا ہوں جانتا ہوں کہ تمہارے اندر غیرت نہیں ہے تمہاری شہید والدہ اور نانی کی غیر اخلاقی تصاویر اسی نواز شریف نے ہلیکاپٹر سے پھینکوائیں زرداری آصف زرداری کو بھی رنگا کہ زرداری تم بھی تھوڑی غیرت کر لو اقتدار اور پیسے کے لیے ہر حد تک جا سکتے ہو بلاول بھٹو تم بھی اسی راستے پر چل پڑے ہو کرپشن کے علاوہ تمہارا کوئی کام نہیں مل کر آپ لوگ جمہوریت پر ڈاکہ لگا رہے ہیں ساری قوم دیکھ رہی ہے یاد رکھو ہم لوگ تمہیں ڈاکہ نہیں مارنے دیں گے جو جماعتیں غیرانی اقدامات کر رہی ہیں عوام ان سے بدلہ لیں گے جیسے آٹھ فروری کو لیا تھا ہمیں فقر ہے کہ اس بات پر کہ عمران خان نے اس قوم کو آزاد کروایا ہے پاکستان کا نوجوان بزرگ شہری اور بچہ بھی عمران خان کے نظریے کو سمجھ چکا ہے اور انہوں نے کہا کہ عمران خان کو تو شہران کیس میں قید ہوئے آج چار سو چودہ دن ہو چکے ہیں ان جیلی مقدمات میں عمران خان کو پنسانے کی کوشش کی گئی تو یہ بڑی اہم گفتگو ہے اس کے مختلف بڑے اہم پہلو بنتے ہیں جو آج علی امین گنڈاپور صاحب کی جانب سے کی گئی ہے اور انہوں نے ملک کے موجودہ نظام نظام انصاف پر سوال اٹھایا اور عدلیہ کی آزادی کے حوالے سے انہوں کہا کہ ہم عدلیہ کی آزادی کے لیے لڑیں گے عدلیہ کو آزاد کروائیں گے اور جب عدلیہ آزاد ہوگی تو عمران خان بھی میرٹ پر اپنے تمام مقدمات سے ریا ہوں گے بری ہوں گے تو اب ایک اور بڑا دنگل کا اعلان ہو چکا ہے آئندہ اتوار کو میاں والی عمران خان کے آبائی شہر میں ایک اور بہترین جلسہ آپ کو دیکھنے کو ملے گا جیسے میں نے کہا کہ جمہوری جمہوریت کی جو لڑائی ہے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف وہ اس کا ایک باقاعدہ آغاز پنجاب میں ہو چکا ہے دیکھنا یہ ہے کہ اب یہ جو جمہوری جنگ ہے جمہوری حق کی جنگ اس کا انجام کیا ہوتا ہے لیکن یہ بات تیشدہ ہے کہ یہ جنگ عوام جیتیں گے اور کوئی طور پر امکان یہ ہے کہ عمران خان اپنے جس جدوجہد کا انہوں نے آغاز کیا تھا یہ جنگ عمران خان عوام کی مدد سے جیتیں گے اور پاکستان کی عوام کو ان کا آئینی اور سیاسی جمہوری حق پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار نصیب ہوگا تو یہ کچھ تفصیلات تھیں جو آپ کے ساتھ شیئر کرنا تھی سعید بلوچ کو اجازت دیں اللہ حافظ